ناظرین پچھلے چند دنوں سے سوشل میڈیا پر یہ بحث بہت زیادہ گردش کرتے ہوئے دکھائی تھی ہے کہ محمد آمیر شرجیل احمد سرفراز احمد اور اماد وسیم کو قومی ٹیم میں شامل کیا جائے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بات دیکھیں گے کہ زکا اشرف اور پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی پر اس بات کا کتنا اثر ہوا ہے کیا ان کھلاڑیوں کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ اسی طرح کی آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں ناظرین اب ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے محمد آمیر کی ناظرین محمد آمیر نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لی ہوئی ہے اور جیسے ہی وہ ریٹائرمنٹ واپس لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو قومی ٹیم میں شامل کیا جا سکے باقی سرفراز احمد کے چانسز ہیں کہ ان کو سکارڈ میں شامل کیا جائے گا ویسے انجرڈ پلیئر کی جگہ محمد زمان خان اور شاہ نواز دھانی احسان اللہ کو کھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ اگر بات کرے اماد وسیم کی اور شرجیل خان کی تو ان کے کوئی بھی چانسز اوڈیائی کرکٹ میں نہیں نظر آ رہے خاص کر کے جو اب ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے انڈیا کے اندر ان میں تو ان کا سکارڈ کے اندر آنا مجھے ناممکن لگ رہا ہے باقی پی سی بھی اگر جب سکارڈ کا اعلان جیسے ہی کرتی ہے تو آپ کے ساتھ یہ ویڈیو اور یہ نیوز بھی بریک کر دی جائے گی تو اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے